نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ناظرین آج آپ کے سامنے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کا موضوع ہے عمر بالمعروف نہیں عن المنکر قرآن مجید کے اندر اللہ جلال شانہو نے کئی مقامات ایسے ہیں کہ یہاں پر عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ذکر فرمایا ہے یعنی غالبا تقریبا کوئی ساٹھ کے قریب مقامات ایسے ہیں جس میں عمر بالمعروف نہیں عن المنکر عمر بالمعروف نہیں عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اچھائی کا حکم کرو برائی سے منع کرو اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو اس کے مفہوم میں اگر ہم جائیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ لوگوں میں بھلی بات کا حکم کرو اچھی بات کا حکم کرو لوگوں کو موٹیویشن دو لوگوں کو صحیح راستہ بتاؤ لوگوں کو صحیح راستے پہ چلاو اس کی کوشش کرو جتنا ہو سکتا ہے کوئی دھوڑا کر سکتا ہے دھوڑا کرے جس کو اللہ نے جتنی زیادہ توفیق دی ہے وہ اس کے مطابق اوروں کو بتائیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ناجائز عمر کو ہوتے ہوئے دیکھیں اگر تو اس کو قوت ہے طاقت ہے اس کو طاقت سے بند کر سکتا ہے تو بند کر دیں ناجائز عمر کو دیکھتے ہوئے اگر طاقت نہیں ہے زبان سے کہہ سکتا ہے تو اس کو زبان سے منع کر دیں رک دیں اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے اچھائی کا حکم کرو عمر بالمعروف اچھائی کا حکم کرنا لوگوں میں اسانیاں بانٹنا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کو اچھا راستہ بتانا اچھا گائیڈ کرنا اب ضروری کیوں ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیکی کے کام کرے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے خود بھی برے کاموں سے بچے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچائیں آخری خطبہ میں اللہ جللہ شانوں کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پاتھ کا مفہوم ہے کہ جتنے میرے دوست میرے صحابہ آپ سن رہے ہیں غائبین تک اس دین کو لے کر جانا اب تمہاری ذمہ داری ہے اس امت کے ذمہ فرض یہ ضروری کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی سمیتاری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں اس میں سوالاں کے غریب صحابہ کی جماعت ہیں بعض روایت میں ایک لاکھ پینتالیس ہزار آتا ہے اور بعض روایت میں ایک لاکھ نبوے ہزار آتا ہے تو حجاج مقدس کے اندر دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں باقی پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا کام اس محنت مبارک محنت کو لے کر نکل گئے پھیل گئے اس لئے ہماری بھی سمیداری ہے ہر ہیمان والی کی سمیداری ہے اب اس کی اوپر ملے گا کیا جو یہ کرتے ہیں فمیہا جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اللہ جلہ شانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت واسطہ فرمایا کہ لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتی ہیں اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جب کسی کے کہنے پر ایک آدمی نیکی کا کام شروع کر دیتا ہے نماز کی دعوت دی اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی کسی کو حج کی دعوت دی اس نے حج کر لیا کسی کو اگر دعوت دی کہ بھی تم حفظ کر لو تو وہ حافظ قرآن بن گیا اب جس کے کہنے پر یہ عمل ہوا اس کو بھی اس کا پورا پورا عجر ملے گا اب ایک آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا نامہ ایمال بند نہیں ہوتا وہاں پر بھی کھلا رہتا ہے اب اس کی اس دعوت کے اوپر جتنے لوگوں کو اس نے دعوت دی ہے جتنے لوگوں کو کہا ہے اب کسی نماز شروع کر دی کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کسی نے سج بولنا شروع کر دیا اب جتنے بھی نیکی کے کام اس کے کہنے پر جو ذریعہ بنا اس کو بھی اللہ جللہ شانہو پورا پورا عجر عطا فرما دیں اس لئے اس کی بڑی فضیلت بھی ہے اور اس کے بارے میں امت محمدیہ سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم افضل امت ہو تمہیں لوگوں کی نفرسانی کے لئے نکالا گیا ہے بیجا گیا ہے افضل امت کیوں ہو تم لوگوں کو بلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر امان رکھتے ہو امر بالمعروف انہیان المنکر کا یہ بھی فضیلت میں آتا ہے آتا ہے زکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اب ایک فضیلت امر بالمعروف انہیان المنکر کی یہ بھی ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ جو ہم اللہ سے مانگیں اللہ ہماری دعاوں کو سن لے اللہ ہماری دعاوں کو قبول کر لے اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اس کا سواب ایک یہ بھی ہے کیا کہ ہم لوگوں کو نیکی تو اسے کیا ہوگا کہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے گا کہتے ہیں عمر بالمعروف نہیں آنے المنکر یہ دعاوں کے قبول ہونے کا یہ کام ذریعہ بنتا ہے تو آخر میں یہی آپ ناظرین کے سامنے ارز کروں گا کہ اللہ جل شانو ہمیں مختصر سے تعرف کے اندر جو قرآنی آیات میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین